بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں ہے اور بھول جانا کوئی بے وقوفی نہیں ہے اور نہ ہی معاف کرنا کوئی کمزوری ہے خاموشی شکست نہیں بس یہ تو تربیت اور عبادت ہے ہم صرف پیسوں میں دیوالیہ ہونے نہیں جا رہے بلکہ تمیز کردار حلال انصاف اخلاقیات برداشت اور انسانیت میں بھی دیوالیہ ہو چکے ہیں لوگ کہتے ہیں آدمی کو امیر ہونا چاہیے اور ہم کہتے ہیں آدمی کا ضمیر ہونا چاہیے جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرہ بڑھا دیتا ہے یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر رہا ہو غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجدار ہیں کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں بچپن میں بھائی بہن دن میں دس دفعہ لڑتے تھے اور اگلے دن بات کر لیا کرتے تھے مگر بڑے ہو کر ایک بار لڑتے ہیں تو برسوں بات نہیں کرتے پیسوں سے سکون نہیں ملتا سکون ان چہروں سے ملتا ہے جن کے لیے ہم پیسے کما رہے ہوتے ہیں ناؤمید شخص ہر اچھا موقع بھی گما دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے ایک آگے اور ایک پیچھے مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں اپنے دن کی ابتداء تین چیزوں سے کیجئے کوشش سچ یقین کوشش بہتر دن کے لیے سچائی اپنے کام کے لیے یقین اللہ کی ذات پر زندگی صدیوں سالوں دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں گناہ گونگے نہیں ہوتے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مقافات عمل کی لاتھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں یہ خدا کی وہ لاتھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے جس گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اس گھر کا باپ راجہ ہوتا ہے کیونکہ پریوں کو پالنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی باپ کے بعد شوہر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارہ ہوتا ہے اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرگیاں چرانا ایک نیکی ہے اچھے اور سلجے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں کیونکہ سنار کا کچھرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے ہر شخص بزد ہے کہ اسے سمجھا جائے لیکن کوئی دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں زندگی میں موازنہ ایک دوسرے سے مت کریں موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہی سے حسد جنم لیتا ہے آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تمہاری رخ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا آپ نے کسی کو اسلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو محشر کے دن ایک ایک ذرہ یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے جھوٹے اور منافق لوگوں کی خوشی کے دن بہت ہی مختصر ہوتے ہیں محبت اور عزت کے لیے جھک جائیں لیکن جھک کر محبت اور عزت نہ مانگیں بچوں کو بہترین تربیت اور نشو نما دینے کے لیے مہنگے مکان، قیمتی احسائشات اور مہنگی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ نیک گھرانے، حسب و نصب والی، پاکیزہ اور پاک دامن ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے سبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں ایمان اچانک غائب نہیں ہوتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں پھر حیاء، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے ایک عورت کے سر اور حوصلہ کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خامد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے تو حکیم لقمان نے فرمایا ہاں جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کمزرف انسان کے آگے دستے سوال دراز کرے رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں سبر کا گھون دوسروں کو پلانا آسان ہے خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک کترہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے